تحریک انصاف کے رانما شاہ محمود قریشوی نے کہا ہے کہ ساری قوم کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف لگی ہوئی ہیں ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آئین کی فتح ہوگی فواد چودری کا کہنا تھا کہ آئین کو ایک چیلنج درپیش ہے سپریم کورٹ کو شکست دینے کی کوشش ہو رہی ہے ملک کو اس وقت ظلم اور جبر کے ساتھ چلایا جا رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ساری قوم کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ کی طرف لگی ہیں اور منتظر ہیں دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور آج کا دن پاکستان کی جیڈیشن اور پولٹیکل ہسٹری کے لیے ایک اہم دن ثابت ہو سکتا ہے ہم امید دگائے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ آئین کی فتح ہوگی اچھا تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج صبح یہ جو بینچ تعلیل ہوا ہے اس سے پاکستان کے آئین کو ایک یقینی طور کے اوپر ایک چیلنج درپیش ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین تو کہتا ہے کہ نوے دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ میکسیمم تیس اپریل کو الیکشن جو ہیں پنجاب میں اور کیپی میں ہونے ہیں اب یہ جو بات ہے کہ آٹھ اکتوبر کو ہونا ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ آٹھ اکتوبر کا مطلب یہ ہے کہ گیارہ اگست کو یہ حکومت تعلیل ہو جاتی ہے اور اس کا مطلب ہے تین مہینوں میں نئی حکومت آ جائے گی اور جس طریقے سے پاکستان کو اس وقت چلایا جا رہا ہے جبر کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ تیسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے موسیقی